اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ماہ رمضان بہت بہت آپ لوگ کو مبارک اور آمد آمد ہے رمضان کی اور تین دن کی مسلسل محنت کے بعد یہ سب چیزیں آپ کے لئے ریڈی ہو گئی ہیں ولوگ آپ لوگ کے لئے بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب ولوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں ولوگ جو ہے نا بہت ہی دلچسپ ہے آرام سے سکون سے چائے وائے لے کے بیٹھ جاؤ اور یہ ہیلپ فل ہے بس تھوڑا سا جو ہے نا مجھے لیٹ ہوا کیونکہ ظاہر سی بات ہے تین دن کی محنتیں چیزیں لانا چیزیں جمع کرنا اور اس کے بعد پھر بنانا کیا کریں اکیلی جانے ننی منی سی تو گھر کو بھی منیج کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم بنائیں گے ٹیمارٹر پیوری ٹھیک ہے نا ٹیمارٹر جب سستے ہوئے تھے نا تب ہی میں نے لئے تھے پرچیس کیے تھے کچھ ٹیمارٹروں کی میں نے پیوری بنا کے رکھی ہے اور یہ کلپ ریکارڈ کرتی جا رہی تھی آپ لوگ کے ساتھ اور رکھتی جا رہی تھی تاکہ جو ہے نا ولوگ کمپلیٹ ہو جائے یہ پارٹ ون ہے پارٹ ٹو بھی انشاءاللہ تلائے گا اور میک ان فریزر کے جو آئیٹم میں کروں گی وہ بھی میں آپ کے سامنے ریڈی کروں گی ٹیمارٹروں کو میں نے کیا کیا اچھی طرح سے دھولیا کٹ لیا اس کے بعد کیا کیا پیسٹ بنا لیا سمپل پیسٹ بنایا یہ میں نے اس کو پکایا نہیں ہے پاستا سوس جو ہے نا وہ بھی میں بتاؤں گی لیکن اس کو پکا کے بنانا ہے اور یہ میں نے ایسی ٹیمارٹروں کو پیسٹ بنایا اور فریزر کر دیا ٹھیک ہے نا یہ فریزر کرنے کے لئے میں ٹریئر ریڈی کر دی ہے یہ ہو گیا ٹیمارٹروں کا پیسٹ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے لسن اور ادھرک ٹھیک ہے نا لسن ادھرک کو آپ نے کیا کیا چھوٹے 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 چوب کر کے ڈال دیا اپنے جوسر بلینڈر کا بہت دھیان رکھا کرو کیونکہ سلو سلو کر کے چلایا کرو کیونکہ یہ مشین ہوتی ہے اور گرم ہو جاتی ہے چاہے جتنی بھی اچھی کالٹی ہو میرا کین بوٹ کا ہے اور میں بہت احتیاط سے یوز کر رہی ہوں تو اس کو تقریباً نو سال ہو گئے ہیں شکر علمدلہ نو سال سے میں یوز کر رہی ہیں اچھا اس میں میں نے پانی نہیں ڈالا بہت کم پانی ڈالا اور سارا میں نے آئل ڈالا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے آئیس کیو سٹے میں فریزر میں رکھ دینا ہے جوانے کے لیے اور آئل ڈالو گے نا آپ لوگ تو اس کا رنگ بھی منٹین رہے گا اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا رہے گا صحیح ہے نا تو تھوڑا سا یہ ہے کہ خرچہ کرو بس تھوڑا سا آئل ڈالو اور یہ تھوڑا سا بچ گیا تو میں نے چھوٹی سی ڈیویا میں ڈال دیا اس کے بعد اب ہم بنائیں گے لیمن جوس لیمنٹ اس کا بناو آپ فش میں میرینیوٹ کر کے رکھو لیمن کیوٹ ڈالو کچھ بھی مطلب آپ کی ہیلپ ہو جائے گی صحیح ہے نا تو نمبووں کو آپ نے اچھی طرح سے واش کر لینا واش کرنے کے بعد دو ٹکڑے کر لینا دو ٹکڑے کرنے کے بعد سارا رس نکال لینا میں نے تو یار سپیڈ لگائی بھی تھی یا یقین کرو پورا ولوگ جو تھا نا تقریبا جو ہے نا چالیس منٹ کا بن رہا تھا اور میں نے اس کو اتنا کم کیا آپ لوگ کے لئے سپیڈ لگائی کیونکہ زیادہ سی باتے کام تو میں کر رہی ہوں نا مجھے پتہ ہے نا کتنا ٹائم لگا تھا تین دن مسلسل محنت کے بعد یہ ولوگ ریڈیو ہے کیونکہ چیزوں کو واش کرنا بنانا اور بیج میں گیس کا پرابلم بیج میں لائٹ کا پرابلم تو یار پلیز ایک ننہ سا منہ سا ک بج گئے تھے نا اس کو بھی میں نے ڈبے میں ڈال کے فریزر کر دیا جیسے کہ پلاو بنائے بندہ اور بریانی بنائے تو پھر وہ آپ کو پتہ کہ کٹی وی جو ہم لوگ وہ ڈالتے ہیں نا لیمنتوس کی جگہ پہ یہ کام میں آئے گا زائقے کے لئے تو یہ بھی آپ دم میں لگا سکتے ہیں اس کو ویسٹ مت کرنا یا اس کا آپ کو ڈی آئی وی بنا سکتے ہو صفائی کلینر بنا سکتے ہو تو یہ نمبو آپ کو پتہ کتنے امپورٹڈ ہوتے ہیں صفائی کے حساب سے تو آپ ان کو بالکل نہیں پ پھینکنا اور اگر آپ کاوا بناو تو بیج میں ایک نمبو ڈال دو اور اس کے بعد یہ جو ہے نا ایک قسم کا جو ہے نا فیٹ کٹر بھی ہوتا ہے آپ کے لئے ویڈ لوس کرنے کے لئے بہت اچھا ہے ہیلتھ کے لئے تو پریز مت پھینکنا میرے کہنے پہ ایک دفعہ رکھ لو فریزر میں اس کے بعد آپ استعمال کر دینا اس کے بعد یہ تیزی ساری لگائی ہوئے ویڈیو پر اس کے بعد جو ہے پھر میں نے پیاس کو فرائی کرنے کے لئے جو ہے نا رکھنا ہے ٹھیک ہے نا تو میں نے پیاس کو پہ سے کٹ لیا ٹھیک ہے نا سلائسر سے میں نے سلائس کر لیا باریک باریک اور جو تھوڑے چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا وہ بھی میں کچھ اس کا کر کے دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو پہلے اس کو آپ دیکھ لو کہ میں نے اس کو ساری پیاس کو میں نے فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے نا آئل ڈال لیا کڑائی میں اور پھر میں نے اس کو ساری پیاس کو میں نے فرائی کر لیا یہ چھوٹے چھوٹے بچے نا یہ سارے میں نے کیا کرنا ہے بلینڈر میں ابھی میری پیاس فرائی ہو رہی ہے اس ٹائم نا تو یہ سیکن مہنہ سے یہ ولوگ بنایا ہے اور آپ لوگ بہت ہیلپ ہونے والی ہے اگر اس طرح سے آپ لوگ چیزیں بنا کے رکھ لوگے نا تو بس آپ لوگ کی عادی تقریباً چھٹی ہو جائے گی انشاءاللہ تو یہ دو تین دن کی مہنہ تھے پھر اس کے بعد آرام ہی آرام ہے چھوٹے چھوٹے سی پیاس بچے تھے کیا کیا میں نے اس کو بلینڈر میں ڈال کے پانی ڈال کے پیس لیا پیسٹ بنا لیا اور یہاں پہ میری پیاس فرائی ہو گئی تھی تو میں نے آپ کو ایک کلپ بھی دکھا دیا کہ اس طرح سے آپ نے پیاس فرائی کر لینے پھر آپ نے بریانی میں اس کو دم میں لگانا چاہو تو اس میں ڈالو سالن بنانا چاہو تو سالن پھر تلیوی پیاس بہت ہیلپ کرتی ہے تو جیسے اب آپ نے اوپر سے اس کو دم میں جیسے کہ بریانی میں لگانا ہوتا ہے پیاس کو تو براؤن کیوی پیاس چاہیے ہوتے اس کے علاوہ پلاو میں اچھا اس کے بعد کیا کرنا ہے جناب آپ نے لینا ہے آئل آئل لینا ہے اور اس کے بعد یہ جو پیسٹ میں نے بتایا تھا بنایا تھا جو میں نے جو چھوٹی چھوٹی پیاس بچے ہوئے تھے ان کو بھی میں نے ویسٹ نہیں کیا اس میں آئل میں میں نے اس کو اچھی طرح سے پکا کے رکھ لینا یہ ہمارا اچھی طرح سے جب ہمارا پک جائے آئل اس کا اوپر آ جائے تو یہ ہمارا پیاس کا پیسٹ بن گیا اب یہ پیاس کا پیسٹ آپ بریانی میں ڈالو کسی وائٹ کڑائی میں ڈالو اور سالن میں ڈالو اور املی کے پلپ سے آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں بہت آپ کی ہیلپ ہو جائے گی آپ نے ایک دفعہ یہ گرم پانی کیا میڈنر وارٹر بائلنگ وارٹر میں آپ نے املی ڈالی پورا پیکٹ ڈال دیا تھا میں نے تو اس کو آپ نے پھر چھوڑ دینا اوور نائٹ آپ اس کو چھوڑ دو میں نے فریج میں رکھ دیا تھا میں نے باہر نہیں رکھا تھا تاکہ بلکل بھی ٹیسٹ نہ بدلے اوور نائٹ کے لئے اب یہ فریج میں پڑھا ہوا ہے املی کا پیسٹ آگے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی سٹوبریز میں نے منگوالی تھی سٹوبریز کو سیف کرنے کا اتنا ڈیفرنٹ طریقہ کہ اس سے پہلے کسی نے یوٹیوب میں یہ چیز بتا ہی نہیں ہوگی میں نے گوروں کو دیکھا انگریزوں کو دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا تھا یہ ان کا طریقہ تو پھر میں نے وہ کلپ جو ہے نا اپنے لئے سیف کر کے رکھے اور کافی ٹائم تک پھر میں نے اس کو تجربہ کرتی رہی دو تین دفعہ میں نے بنایا جب یہ کامیاب ہوا تو اب میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں آپ نے کیا کرنا سٹوبریز کو آپ نے چھوٹا چھوٹا سارا کا سارا سٹوبریز کو آپ نے کٹ کر لینا آپ بڑا چاہتے تو دو ٹکڑے کر لینا چھوٹا چاہتے تو چھوٹا کر لینا میں نے چھوٹے چھوٹے کی اس مربع کی طرح کٹ لیے تھے اور آپ نے لے لیا ایک کانچ کا جار یار اس کے لیے آپ نے کانچ کا ہی جار لینا ذرا احتیاط سے ذرا سکون سے آپ لوگ سنو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آپ نے ڈال دینا ہے شگر ٹھیک ہے شگر ڈال دینا آپ نے شگر ڈال دیا اور اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے فریج میں اس کو رکھ دو فریج میں آہستہ آہستہ خود با خود جو ہے نا اس کا پانی سیرپ بنتا جائے گا اور یہ نیچے بیٹھتا جائے گا اور اوپر تیر تیر کے سیرپ آ جائے گا اور نیچے سٹوبریز رہ جائیں گی ٹھیک ہے نا وہ والا تو جو ہے نا چلا گیا فریج میں اور اگر آپ کو پھر بھی کچھ سمجھ میں نہ آئے تو پھر مجھ سے آپ کمرز کے ذریعے پوچھ سکتے ہو یہ والا فریج میں چلے جائے گا اور یہ پھر میں نے چھوٹے چھوٹے کاٹ لی اور فریزر میں نے کر دیا ان کو فریزر کر دیا ہے سٹوبری شیک میں اور ویسے بھی جس چیز میں بھی آپ چاہو کیک میں اس کو سٹوبریز کو استعمال کر سکتے اس کے بعد میں نے یہ سارے جو ہے نا بیٹے کو بولا تھا کہ لکھ دو لکھ لکھ کے اس نے ریڈی کر دیا تھا اور پھر میں نے یہ زپ لک بیگز پہلے سے لاکے رکھے ہوئے تھے تو اس کے اوپر میں ٹیک کرتی جاؤں گے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ڈال لڑ کے دکھاتی جا رہی ہوں اب میرے ٹیمارٹر کا پیسٹ بھی ریڈی ہو گیا تھا یعنی کہ جو میں نے جمائی تھی نا اس کی اور لسہ ندرک کا یہ دیکھ لو یہ لسہ ندرک کا جنجر گارلی کا پیسٹ ہو گیا اور یہ ساتھ میں دیکھیں جو پیاس کا پیسٹ میں نے بنایا تھا یہ پیاس کا گریوی ہو گئی ٹھیک ہے نا اب اس میں آپ بریانی میں ڈالو وائیڈ کڑائی میں ڈالو سمپل کڑائی میں ڈالو انین پیسٹ ٹھیک ہے نا یہ آپ کا ریڈی ہو گیا ٹیمارٹر کا پیسٹ آپ کا ریڈی ہو گیا اور لیمن جوز ٹھیک ہے نا لیمن جوز بھی آپ کا یہ دیکھیں جم گیا تو یہ بھی ریڈی ہو گیا ماشاءاللہ سے اس کو زپ لوگ بیکس کو بیکس کو نہیں زپ لوگ بیکس میں آپ لوگ اس کو ڈال کے آرام سے اپنا ماہ رمضان گزارو اور جب نمبو سستے ہوئے تھے میں نے تو تب لیے تھے اور بنا بنا کے بنا بنا کے آپ لوگ لگے کلپ رکھے ہوئے تھے کیونکہ کچھ چیزیں میں آپ لوگوں سے اور بھی شیئر کرنا چاہیے تھے لیکن بہت زیادہ بڑا ہو رہا تھا اب میں سیکنڈ پارٹ ڈالتی ہوں اس کا اور چینل پہ اگر آپ لوگ نئے ہو تو پلیز یار اتنی محنت کریے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لو یہ دیکھیں یہ میں نے مرچوں کو سیف کر کے رکھ دی اچھی طرح واش کر لیا تھا ڈرائے کر لیا تھا مرچوں کو اس کے بعد اس کی ڈنڈیاں توڑنے کے بعد اس طرح سے باکس میں یہ میں نے ثابت رکھ لی اور یہ اگلی صبح تھی میں نے تلیوی پیاز آپ لوگوں کو دکھائی اور اب یہ ٹیمارٹر میں علیہ دہ کریں ان ٹیمارٹروں کو بھی میں نے پاستہ سوز بنائی ہے لیکن میں نیکس بلوگ میں آپ سے شیئر کروں گی کیونکہ وہ تھوڑا سا لمبا پروسیز ہے اب یہ جو میری پیاز کو میں نے دھوپ لگوا دی تھی اچھی طرح نا رات کو میں نے چھوڑ دیا تھا اور اگلے دن میں نے اس کو اچھی طرح سے دھوپ لگوا دی تھی جالی کا کپڑا اوپر ڈال کے اچھی طرح سے میں نے دھوپ لگوانے کے بعد اب میں اس کو ایر ٹائر ڈبیے کے اندر ڈال رہی ہوں اور یار یہ تلیوی پیاز اتنی کرسپی اتنی زبردست بنی تھی یقین کرو اچھا جب آپ بنا لو بنانے کے بعد پریے میں اسی طرح آئل میں آپ نے جس طرح یہ دیکھیں نا نیچے سارا آئل بیٹھ گیا اس طرح آپ نے شیٹ لگا دے نہیں ہے کوئی بھی اور اس کے بعد اس کو آپ نے دھوپ میں رکھ دے میرے پاس باہر ٹیبل پڑی ہوئی تھی تو میں نے وہاں دھوپ میں رکھ دیا اور اس کے بعد اچھی طرح سے اس کے پر جالی والا کپڑا کبر کر دیا تاکہ اس پر کوئی بھی چیز آکے بیٹھے نہیں تو صفائی کا زیادہ خیال رکھنا چاہئے صفائی نفس ایمان ہے اور بہت بہت میری طرف سے آمد آمد رمضان کی آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک اور اللہ تعالیٰ سب کے دسترخانوں کو میں کہتی ہوں اسی طرح ہرہ بھرہ رکھیں اور یار ہمیں بھی اچھی طرح سے رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ ساری عبادت کے لیے ساری تیاری کی گئی ہے کہ اچھی طرح دعائیں مانگیں ہیں دعائیں مانگیں گے وہ بھی ہرے دھنیا اور پودینے کی بنے گی پہلے میں ایک چٹنی شیئر کر لوں میں نے کیا کیا ہے دھنیا کو لیا دھنیا بہت سارا لاکے میں نے صاف کر دیا تھا رات کو اس کے بعد میں نے ہلکا سے ان کو اچھی طرح سے ان کو دھو کے پھر میں نے ان کو سٹینر میں رکھ کر ہوا لگوا دیئے یہ پورا ڈرائے ہو گیا تھا صبح تک جو بھی پانی مانی تھا سب نکل گیا تھا اچھی طرح سے دو تین چار پانی دھونے اچھا اس میں تھوڑا سا آپ نے پودینے ڈالنا زیادہ سارا دھنیا ڈالنا اس کے بعد آپ نے ڈال دیا ہے اس میں لسن لسن ساتھ میں ڈال دی ہری مرچیں اور ساتھ میں ڈالنا زیرا یہ چیزیں ڈال کے اور میں لیمن جوز دکھانا بھول گئی تھی اس میں آپ نے ایک نمبو کا رز ڈال کے اس کو اچھی طرح سے پیس لینا ہے وہ میرا کلپ پتہ نہیں آگے پیچھے ہو گیا میں نے نمبو کا جوز بھی ڈال رہا تھا اس سے اس کا کلر بلکل منٹین رہے گا ہری ہری چٹنی رہے گی آپ لوگ کی اور اگر آپ کے باس کھوپرا موجود ہے میرے پاس کھوپرا نہیں تھے تو آپ کھوپرا بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر یہاں پہ اسی سٹیج پہ آپ تھوڑا سا کھوپرا ڈال دو اور زیادہ اچھے کلر آئے گا اور زیادہ زبردست چٹنی بننے والی ہے اچھا اس کے کیوز بنا کے آپ نے رکھ دینا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال کے اچھی طرح سے آپ نے اس کو پیس لینا اور چٹنی بنا لینا ہے پانی بلکل زرہ سا ڈالنا ہے زیادہ پانی مت ڈالیے گا پھر لیکوٹی بن جاتی ہے دہیں بھی گاڑا ہوگا چٹنی بھی گاڑی ہوگی بڑی زبردست اچھا چوپر میں ڈال کے آپ کرو گے تو موٹی موٹی سی جو ہے اس کے دھنیے کی ڈنڈیاں اور دھنیے کی ڈنڈیاں ضرور ڈالنا میرے کہنے پہ ایک دفعہ ڈال کے دیکھ رہے تو آپ کی ذرا سی بھی ہیلپ ہو رہی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دینا اور شیئر کرو اپنے فرنڈز اور فیملی میں ٹھیک ہے نا ٹھینکیو چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا چھوٹا سا نننہ سا مننہ سا کموٹ بھی کر دینا اچھا جناب اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد میں بنا رہی ہوں بڑی زبردست وائرل جٹنی ہے یہ جگہ جگہ پہ شورٹس میں یہ ڈالی ہوئی ہے تو میں نے بولا میں نے بھی دو تین دفعہ ٹرائی کی تھی بڑی مزے کی بنی تھی اب تین چار ٹیمارٹر ضرورت کے حساب سے جتنے بھی آپ نے ٹیمارٹر لینا ہے ٹیمارٹر لے لو جتنے ٹیمارٹر زیادہ بڑھانے بڑھا سکتے ہو کم کرنا چاہو تو کم کر سکتے ہو اس کے بعد آپ نے ٹیمارٹر کو سیکھ لینا ہے پیاس کو سیکھ لینا ہے ہریمچو کو سیکھ لینا ہے یہ جس طرح میں سیکھ رہی ہوں میرا تو لڑ گیا خیر بہرحال جس طرح میں سیکھ رہی ہوں اسی طرح آپ نے اس میں میرا ہاتھ بھی جل گیا تھا یقین کرو پوری عملی میری جل گئی ہے تو احتیاس سے کیجئے گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم نے کیمرہ بھی سیٹ کرنا ہوتا ہے بڑا کام کرنا ہوتا ہے بڑی محنت ہے ایسے نہیں ہیں کہ بس خالہ جی کا گھر نہیں ہے تو یار پلیز لائک ضرور کیا کرو اور ضرور ایپی شیٹ کیا گروہ تاکہ ہماری محنت وصول ہو جائے لسن کو بھی کر لیا حریمچوں کو بھی کر لیا پیاس کو بھی کر لیا ٹیماتروں کو بھی کر لیا ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے آپ نے جناب اس کی ساروں کے آپ نے آہستہ آہستہ سے تھوڑا گرم ہوگا ذرا ادھیان دینا تو دیکھو ہاتھ بھی جل رہا ہے میرا اس ٹائم نا تو پھر آپ نے اس کو چھلکا اتار لینا ہے چھلکا اتار کے پھر اس کو چوپر بلینڈر میں آپ نے ڈال دینا ہے چوپر بلینڈر میں ڈالنے کے بعد پھر آپ نے دھنیا کم اور پودینہ زیادہ ٹھیک ہے نا یہ چٹنی آپ بنا کے ایک دفعہ میرے کہنے پہ اپنے دسترخانوں کی رونک بڑھا لو کیونکہ اس میں نمبو بھی ڈالے گا اچھا میں نمبو والا کلپ میں آپ بتا رہی ہوں نا نمبو بھی ڈالو اس میں اور اس میں ڈالو املی کا پلپ املی کا پلپ بھی ریڈی کر رہی ہوں نا اور تھوڑی سی آپ نے آخر میں ڈال دینا ہے ہری پیاز ہوتی نا ہری پیاز ہوتی نا جس کی ہری پیاز کے نیچے والے ڈنڈے ہوتے ہیں یہ ڈنڈیاں نظر آ رہی ہیں نا یہ یہ آپ نے ڈال دینا ہے میرے کہنے پہ یہ چٹنی ایک دفعہ بہن کے کہنے پہ ٹرائی کر لو دل خوش ہو جائے گا جب پکوڑے کے ساتھ پورا زبردست مزہ آ جائے گا پورا پورا پیسے وصول ہو جائیں گے اور آپ تو بہنوں کو دعاوں میں یاد رکھو گے بہن کے لیے دعا کر دینا کہ بہن کی جو ہے نا جو ہے صحت اسی طرح برقرار رہے ہیں حمد برقرار رہے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے اچھے اچھے فلوک آتے رہیں اس کے بعد ہلکا سا پانی ڈال کے آپ نے پانی تھوڑا تھوڑا ڈال کے بلکل ہلکا پانی ڈال کے آپ نے اس کو پیسٹ بنا لے اور یہ دیکھو املی کا پل بھی میں نے ڈالا ہے املی کا پل بھی آپ کے لیے آگے آ رہا ہے تو املی کا پل بنا کے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد پھر زیرہ زیرہ اور نمک ٹھیک ہے یہ ڈال کے آپ نے اور پھر آخر میں آپ نے بھناوا کٹاوا زیرہ ایک تو سابو زیرہ ڈالا اور ایک کٹاوا اور بھناوا زیرہ ڈالا ٹھیک ہے پھر آپ نے کٹیوی لال مرچیں ٹھیک ہے کٹی بھی لال مرچے ڈالی اور تھوڑا سا مجھے نمک کم لگ رہا تھا میں نے آخر میں بھی ڈالا تھا اور یہ چٹنی ہو گئی ریڈی دو ڈبے بنائیں ایک میں میں نے املی کی گٹلیوں کے چھلکے بھی ڈالیں اس کو ذرا زیادہ کھٹا میں نے کیا ہزبند کے لیے اور یہ تھوڑا کم کھٹا رکھا ہے اس کو لیکن یہ بھی بہت مزے کی تھی اب آپ ویسے پلاو کے اوپر یہ ڈالو بلیانی کے اوپر ڈالو سادے ڈال چاول پہ آپ یہ چٹنی ڈالو میرا کام ہے آپ کو آئیڈیا دینا آپ پھر یوز آپ نے اپنے حساب سے خود ہی کر لینی ہے ٹھیک ہے نا تو دوسری بھی میں نے اسی طرح تیار کری اور اس میں میں نے ڈال دی املی کے پلپ کے چھلکے اچھی طرح سے میں نے املی کی گٹلیوں کے چھلکے نکال لیے چھلکے الگ کر دیے گٹلیاں پھینک دی اس کی ویسٹ کر دیوں اس کے بعد پھر میں نے اس میں ڈال کے اچھی طرح مکس کر دیا اور یہ ہو گئی ریڈی دوسری چٹنی اس کے بعد آجاؤ بھائی آپ نے کیان میں جو نا فریزر کرنی ہے ویجی ٹیبلز میں نے آپ کو ایک آئیڈیا دینا ہوتا ہے میں نے کافی زیادہ فریزر کر چکی ہوں لیکن آپ کو دینا ہوتا ہے میں نے آئیڈیا یہ سارے میں نے گارلک کاٹ لیا باریک باریک چوپ کرتے نا جیسے چائنیز میں ڈالتا ہے پاستا میں ڈالتا ہے اور بہت ساری سوپ اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں چائنی سے ریلیٹرڈ اس میں گارلک ڈالتا ہے چوپ تب یہ میں نے سارا چوپ کر لیا اور بھی بہت سارا چوپ کر کے رکھا یہ صرف میں نے ایک آئیڈیا آپ کو دیا ہے تو یہ چوپ کر لیا اور یہ میں نے چھیل لیا اس کو بھی آپ نے فریزر کر دینا ہے ان تمام چھوٹے چھوٹے کاموں کو یار ان میں بہت تائم چلا جاتا ہے انسان کا اور یہ میں نے کر لیا ہے شملا مرچ باریک باریک چوپ کر کے میں نے شملا مرچ کو باریک باریک کٹ لیا اور میں نے جولین میں کٹنگ کر کے بھی رکھی ہے فریزر میں رکھ دیئے میں نے تو بس یہ میں نے آپ کو ایک آئیڈیا دیا ہے آپ یہ تمام جتنی بھی ویجیٹیبلز ہیں ان کو آپ فریزر کر دو آپ کی بہت ہیلپ ہو جائے گی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تھوڑا تھوڑا جیسے ڈلتا ہے جیسے کہ ابھی ہم کوئی سوز بنانے لگتے ہیں تو اس میں ڈلتا ہے پاستا بنانے لگتے ہیں تو اس میں ڈلتا ہے یہ ساری ویجیٹیبلز ہو گئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور یہاں پر دیکھو لسن ہو گیا ہری چٹنی ہو گئی املی کی چٹنی ہو گئی اے ساری املی کا پلپ ہو گیا املی کا پلپ میں نے کیسے بنایا ہے یہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں آگے دیکھو آپ لوگ گرم پانی میں جو رات بھر میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا اس کو گرم پانی میں ڈال کے بوائل دلوا کے پھر جب یہ تھنڈا ہوا میں نے رکھ دیا فریزر میں اس کے بعد کیا کیا اسٹینر لی ہے اسٹینر میں میں نے سارا کا سارا گھٹلیاں لیدہ نیچے پلپ دیکھو کتنا آسان ہے بلکل آسان ہے اور تھوڑا پانی جب اس میں آپ رکھو گے تو اس کو آپ بوتل میں بھر کے جار میں بھر کے آپ رکھ لو اب اس سے آپ میٹھی چٹنی بناو میرینیٹ میں ڈالو اور جیسے کھٹی چٹنی بناو کسی چیز میں پلپ ڈالنا اس میں ڈالو آپ کی جان چھوڑ گیا آپ نے گھٹلیاں نہیں نکالنی روز روز پنگانی لینا آپ نے یہی سارا آپ کا کام ہو گیا ماشاءاللہ سے حسان ہو گیا میں نے بوٹلز میں بھی بھر بھر کے رکھا ہے دوسری بوٹل میں بھی بھر کے رکھا اور اب نیکسٹ جو ولوگ آئے گا انشاءاللہ ہمت رہی تو وہ آپ کے لیے جو آئے گا وہ میٹھی چٹنیوں سے دھئی بڑوں سے ریلیٹڈ انشاءاللہ مولانا چاہتے ہیں تو ضرور آپ لوگ لیے آنے والا ہے وہ بھی انشاءاللہ پھر چیزیں ریڈی کر کے آپ لوگوں سے رمضان میں شیئر ہوتی رہیں گی چیزیں کہ کس طرح سے آپ لوگ کر سکتے ہو بنا سکتے ہو اچھا ہری چٹنی کو بھی میں نے اس کیوز میں ڈال ڈال کے یہ دیکھیں یہ فریزر کر دیا صحیح ہے نا اب ٹیماتروں کا پیسٹ آگیا یہ دیکھیں تمام چیزوں کا پیسٹ آگیا یہ سٹوبری فریزر ہوئی ہوئی ہے آپ کے سامنے سب کچھ یار آپ کے سامنے یہ آلو بخارہ میں نے فریزر کر رہا ہے پیسٹ بنا کر یہ ٹیماتر ہو گئے یہ نمبو کا جوس ہو گیا یہ ادرک لسن کا پیسٹ ہو گیا دھنیا کاٹ کے باری ویورز چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا چینل کو ضرور وزٹ کرنا چینل کو ضرور اپیشیٹ کیا کرو بہت مہنہ سے میں نے یہ ولاغ بنایا آپ کی بہن نے آپ لوگ کی زندگی حسان ہو جائے گی دو تین دن کی مہنہ تھے لیکن انشاءاللہ پھر آپ کی تو چھٹی ہے اس کے بعد اب آپ کے لئے سیکنڈ پارٹ بھی اس کا آئے گا کیونکہ بہت بڑا ہو رہا تھا پھر میں نے تھوڑا شوڈ کیا اس کو اب آپ کے لئے سیکنڈ پارٹ بھی انشاءاللہ آ جائے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لینا میری طرف سے اب آپ لوگوں کو اللہ حافظ